بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مشہال فاطمہ اور آپ ہیں مشہال فاطمہ کے ساتھ جی ویورز آج میں بنا رہی ہوں کھیر اس کے لئے میں نے یہ پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تقریبا چار گلاس پانی اور دو گلاس میں نے رائس لیئے ہیں ان کو بھی میں نے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کو اب ہم تھوڑی دیر بوائل کریں گے رائس کو تاکہ رائس نرم ہو جائیں دیکھیں یہ بوائل ہو رہے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ دودھ کے اندر چاول نہیں گلتے وہ موٹے موٹے سے رہتے ہیں وہ دودھ کے اندر مکس نہیں ہوتے تو اس لئے ہمیشہ آپ چاولوں کو اس طرح پہلے بوائل کر لیں تو پھر آپ کی کھیر بہت ہی اچھی بنتی ہے اگر آپ چاول گرائنڈ کریں گے تو وہ کھیر نہیں ہوگی وہ پھر نہیں ہوگی اور اس طرح چاول آپ سابت چاول کو جب پکاتے ہیں تو وہ کھیر ہوتی ہے جی ہمارے رائس دیکھیں بوائل ہو رہے ہیں اور کافی یہ نرم ہو گیا ہے ان کو اب ہم تھوڑا سا میش کریں گے میش کرنے کے بعد پھر ہم ان کو دودھ کے اندر ایڈ کریں گے جی ویور سے چاول کافی گل چکے ہیں پانی بھرائے ہو چکا ہے اب میں نے جو ہینڈ پیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے چاولوں کو کافی مکس کیا ہے نہیں تو آپ میش جس سے کرتے ہیں اس سے بھی آپ میش کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے چاول کافی اچھے مکس ہو جاتے ہیں یک جان ہو جاتے ہیں جی ویور سے دودھ بھی میں نے ساتھ ہی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اگر میں نے دو گلاس رائس لیے ہیں کھیر کے لئے تو اس کے لئے دودھ چھے کلو لیا ہے اگر آپ ایک گلاس رائس لیں گے تو اس کے لئے تین دودھ اگر دودھ تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اس کے لئے رائس تھوڑے سے کم کر سکتے ہیں جی اب ہم رائس جو بوائل کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے جی ویورز آپ دودھ کے اندر ہم چاولوں کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ وہ جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جی دودھ کو بوائل آ گیا ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اب ہم اس کا چولہ میڈیم کر دیں گے تاکہ یہ پکتا رہے کسی کسی وقت ہم اس کے اندر چمت چلائیں گے کسی 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 کس جی ویورز اب جو دو گلاس میں نے رائس لیے تھے اسی طرح کے دو گلاس میں نے چینی کے بھر کے ڈال دی ہیں یہ تقریبا نارمل میٹھا صحیح ہے لیکن اگر آپ تیز میٹھا کھاتے ہیں تو آپ تقریبا ہاف گلاس اور چینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو دو گلاس ہے یہ بلکل صحیح ہے جی اب دیکھ رہے ہیں کھیر کافی تھک ہو گئی ہے ہماری اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس میں جو ببل اٹھ رہے ہیں جو چینٹوں والی ببلز ہوتے ہیں اب جب وہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو کھیر ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو اور زیادہ تھک کریں گے تو یہ تھنڈی ہونے کے بعد بہت زیادہ ہی تھک تھک ہو جائے گی جو کہ کھانے میں اچھی نہیں لگے گی دیکھیں میورز یہ اب چینٹوں والی ببلز اٹھ رہے ہیں اور اگر یہ ببل آپ کے ہاتھ پہ ڈل جائے تو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کھیر ریڈی ہے ہماری تقریبا اب آپ اس کو ایک دفعہ پھر اگر آپ ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح مکس کر لیں تو یہ اور یک جان ہو جائے گی دودھ اور چاول یک جان ہو جائیں گے جی ویورز بہت ہی مزے کی اور پرفیکٹ کھیر بنتی ہے اور ریسپی بھی بہت ہی ایزی ہے بس یہ کہ تھوڑا سا لانگ ٹائم میں بنتی ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ جو ببلز اٹھ رہے ہیں یہ چھینٹویں بھی اڑا رہے ہیں تو سمجھ لیں جب یہ اس طرح کے ببلز آنا شروع ہو جائیں تو کھیر ریڈی ہے اب ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے جی ویورز اب ہم اس کو باول میں ڈال دیں گے تاکہ تھنڈی ہو جائے بہت ہی مزے کی کھیر بنی ہے آپ اس کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں بہت گھاڑی کھیر بنی ہے کھیر میں نے تھوڑی سی زیادہ بنائی ہے کہ میرے سب گھر بلوں کو یہ بہت ہی پسند ہے اور جی ویورز اب ہم اس کو تھوڑا سا گھارنش کریں گے اور ویورز آپ یہ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کھیر کیسے لگی ہے اور میرے اس چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ